سازشے کہری بہتے ہیں دشمنانے دین کی اپنی اپنی بیٹیوں کی خود ہفاظت کی سبحان اللہ کا چرور عالم کی سنت سے محبت کی الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسل وعلى آله وآسحابه اجمعین اما بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا من قبلك الا رجال نوحی اليه فَسْأَلُوا أَحْلَ الزِّكْرِ إِلُكُنْتُمْ لَا تَعْلَنُوْ صدرِ گرانی واجب الاحترام علماء اکرام حادرین جلسہ پردانسیر قواتین اسلام اللہ تعالیٰ کی مہربانی اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عدیم اسسان اجلاس جو اس ہی دارے کی جانب سے دستار بندی کے پاکیدہ انوان پر مناقض دیا گیا آپ نے موسم کی خرابی کے باوجود جس محبت اور عقیدت کا ادھار دیا آپ کا یہ عمل یقیناً قابلِ تاریخ ہے اللہ اپنی سایا نشان آپ کو دونوں جہان میں بہترین بدلہ نصیب فرمائے موسم کی خرابی کو سامنے رکھتے ہوئے وقت میں زیادہ عصاد و گنجائز نہ محسوس کرتے ہوئے قرآن کی اس آیت کی روشنی میں دو باتیں بطور اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ جانتے ہیں جو بات اشارہ میں کہی جاتی ہے اس کے سمجھنے کے لیے زیادہ توجہ کی ضرورت ہے اگر عورت کوئی بات اشارہ میں کہتی ہے تو مرد آسانی سے وہ بات سمجھ نہیں پاتا چھے جائے کہ اللہ رسول کی بات قرآن اور حدیث کی بات اگر اشارہ میں کی جائے تو اس کو سمجھنے کے لیے کس قدر توجہ کی ضرورت ہے اور کس قدر متوجہ ہو کر سننے کی ضرورت ہے جو اس لیے کی دین کے ہم محتاج ہیں دین ہمارا محتاج نہیں ہے جب دین کے ہم محتاج ہیں تو دینی مجالس میں محتاج بن کر بیٹھنا چاہیے طالب بگ کر کے بیٹھنا چاہیے اگر کوئی بات پہلے سے معلوم ہے اور بیان کرنے والا وہی بات بیان کر رہا ہے تو آپ کو اپنی نکل و ہر حس سے قطر یہ بات دائی نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہیں ہم دین کی بات بار بار سنیں تو بار بار ہمیں عجر ملے گیا ہمیں طالب عجر بن کر اور طالب دین بن کر دینی مجالس میں سلسل کرنا چاہیے ایک علاقے میں دو مذہب سے ماننے والے لوگ رہتے تھے ان کا آپس میں بحث بحثے کا سلسلہ چلتا تھا کبھی مناظرات زبانی تو کبھی مناظرات تہہ نہیں مگر بات مکمل نہیں ہو پا رہے بلعاقر دونوں نے متفق ہو کر یہ طے کیا کہ اب سوال بھی اشارے میں ہونا چاہیے اور جواب بھی اشارے میں آنا چاہیے اب بحث نہ تحریری ہوگی نہ تقریری نہ زبانی نہ کلب نہ تحریر کے دلیے سے بلکہ سوال بھی اشارے میں اور جواب بھی اشارے میں دونوں جواب ہوئے سوال کرنے والے نے تیر سوال اشارے دیا اور جواب دینے والے نے تیروں سوالوں پہ اشارے میں جواب دیا میں آپ کو سوال پر سنائے دیتا ہوں اور جواب پر سنائے دیتا ہوں اور پیشتی اعلان کیے دیتا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں سوال ہی نہیں آئے گا جواب کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے کہ جب تک سوال نہیں سمجھیں گے جواب سمجھ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال کرنے والے نے اشارے میں پہلا سوال کیا اس نے فضا میں ایک اومنی کھڑی کر کے لہرہ کر کہا یہ میرا سوال ہے اس کا جواب چاہے جواب دینے والے نے پہلے سوال کے جواب میں دو اومنیاں کھڑی کر کے فضا میں لہرہ کر کسارے نے جواب دیا یہ تمہارے پہلے سوال کا جواب سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا اس نے پانچوں اومنیاں پیدا میں لہرہی یہ میرا سوال ہے اس کا جواب چاہے جواب دینے والے نے پانچوں اومنیوں کو سمیت کر مٹھی بند کر کے اشارہ کیا یہ تمہارے دوسرے سوال کا جواب سوال کرنے والے نے دوسرا سوال کیا ہتھیلی پر اندھا رکھ کر کے اُشارہ جواب دینے والے نے تیسرے سوال کے جواب میں ہتھیلی پر پیاد رکھ کر اُشارہ دیا تیسرے سوال کا جواب ہوگی اب آپ بتائیے کہ آپ کی سمجھ میں سوال آیا یا آپ کی سمجھ میں پیش کی جواب آیا میں سمجھتا ہوں آپ کی سمجھ میں نہ سوال آیا ہے نہ جواب اب سوال جواب کی تھوڑی سی میں تشریح کرتا ہوں تاکہ نفس مسئلہ آپ کی سمجھ میں آیا ہے سوال کرنے والے نے ایک اُمْلی فیدہ میں کھڑی کر لہرہ کر کہا نجات کے لئے اکیلے اللہ پر ایمان کا کھڑی تو جواب دینے والے نے دو اُمْلی فیدہ میں کھڑی کر کے پیدا میں لہرہ کر جواب دیا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی پر ایمان گروری کیوں اس لیے کی اللہ کی کتاب ہمیشہ نبی پر راگر کی جاتی اگر نبی نہیں ہوگا تو اللہ کے بندوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا اس لیے نجات کے لئے اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی ایمان لانا گروری دوسرے سوال میں اس نے پانچ اُمْلیاں فیدہ میں لہرہی اس کا سوال تھا نبی علی فاطمہ حسن حسین پنجتن پا اس نے پانچ اُمْلیوں کو سمیٹھ کر مُٹھی بنا کر اشارے میں جواب دیا کہ دیکھنے میں یہ پانچ الگ الگ دکھائی پڑھتے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک اللہ پر راگی کرنے کے لئے لگا ہوا ہے الگ طریقے پر عمل نہیں ہے سب کا عمل ایک ہے دیکھنے میں یہ پانچا ہے مگر عمل میں سارے کے سارے کے دیسرے سوال میں اس نے ہٹھیلے پر انڈا اُچھا اس نے سوال کیا کہ یہ آسمان انڈے کی طرح گول اس نے جواب میں پیاد اُچھا کر جواب کیا کہ آسمان اکہرا نہیں ہے بلکہ ایک آسمان پر دوسرا آسمان اور دوسرے پر دیسرا اسی طرح سات آسمان اور سات دمین ہے جیسے پیاس کے اوپر چھلکا تہتے ہیں ایسے ایک آسمان کے اوپر دوسرا آسمان اب جواب دینے والے سے اس کی پارٹی کے لوگوں نے کہا حضرت آج تو آپ نے اتنے بڑے علامہ کا کافیتن کر دیا آج آپ نے علامہ صاحب کا علمی جغرافیہ معلوم کر دیا تین سوال کرنے کے بعد بلکل خیمول آپ کا جواب ہماری سمجھ میں نہیں ہے تو جواب دینے والے نے کہا جو میں نے سمجھا جو میں نے جواب دیا کیا سمجھا کہا پہلے سوال میں جب اس نے ایک اونگلی کھڑی کر کے پیدا میں لہرہ کا سوال کیا تو میں سمجھ گیا یہ میری ایک آنکھ نکھال لی کہ ہم کو دھمکی دیا رہا تو میں نے جواب میں دو ملی لہرہ کر کے جواب دیا کمدک تیری دونوں باہر درد گیا دوسرے سوال میں جب اس نے پانچوں گھنیا فیدا میں لہرہی تو میں سمجھ گیا یہ مجھے دھمکی دے رہا تو میں نے انگلیوں کو سمیٹ کر بھروسہ بنا کر کچھا رہ گیا مارتے مارتے تیرا بھروسہ نکھا تیسرے سوال میں اس نے ہتھیلی پر انڈا اچھا لیا تو میں سمجھ گیا یہ بڑا انڈا خور معلوم ہوتا تو میں نے جواب میں پیاز اچھا لیا کہ اگر انڈا پیاز میں ملا کر کھایا جائے تو زیادہ لذیب مزیدہ رہا جاتا ہے یہ میں نے سوال سمجھا اس کا میں نے یہ جواب آ لیا اب آپ بتائیے ایک سارے کی بات کو سمجھانی کے لیے ہم کو اتنی ہندی کی چندی کرنے پڑے تب کچھ کچھ آپ کی سمجھ میں آیا اور اس وقت میں آپ بیٹھے ہیں سب کچھ سمجھ نہیں کے لیے رات کے بارہ بجنے والے ہیں بارہ بجے کے بعد تو سمجھا ہوا آدمی وہ بھولنے لگتا ہے آپ کا سمجھیں گے اس لیے میں نے عرض کیا اس آیت کی روشنی میں دو بات بطور اشارہ عرض کرنا چاہتا ہوں تبجھو کے ساتھ تمہاری بات سمات فرمائے کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات میں حضرت انسان کو سب سے محترم منایا دلیل اس کی یہ ہے فرستوں نے آدم کا سجدہ کیا ہے آدم نے فرستوں کا سجدہ نہیں کیا جس کا سجدہ کیا جائے وہ افضل کہلاتا ہے جو سجدہ کرنے والا ہے وہ منفول کہلاتا ہے اللہ کے دربان کی یہ کارلوائی اس بات کی کھلی علامت ہے کہ مخلوقات کی دنیا میں اللہ نے انسان کو سب سے محترم منایایا ہے اور انسان کے محترم ہونے کی دوسری بلکل بدی ہی دلیلی دنیا میں جتنی مخلوقات سب مفرد دیدہ استعمال کرتے ہیں جانور اگر گوشت ہو رہے تو مفرد اگر اراج کو رہے تو مفرد اگر کھل کو رہے تو مفرد اکیلا انسان ہے جس کی ویدہ اللہ نے مرکب ہے انسان کی ویدہ مرکب ہے تمام مخلوقات پر انسان کو اہمی انداز سے لے اور تیسری کھلی ہوئی دنیل میں دنیا میں دنیا میں دنیا میں تمام مخلوقات اللہ نے انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو گویائی کی طاقت نہیں اتا فرمائی انسان کے علاوہ کوئی مخلوق افہام و تفہیر کے میدان میں اسارے سے اپنی دویویت پوری نہیں کرتے ہیں اللہ نے تمام مخلوقات پر انسان کو فوقیت اہمی انداز سے اہمی اتا فرمائی اسی اللہ اپنی نبوعت و رسالت کے لیے فرسطوں کی جماعت کو منتقب نہیں کیا عجیرنا کو منتقب نہیں کیا سیاتین کو منتقب نہیں کیا بلکہ اللہ نے حضرت انسان کو نبوعت و رسالت کا فریدہ عجام دینے کے لیے منتقب پر بایا منتقب پر بایا اللہ نے چنا تمام مخلوقات میں انسان سب سے اصرف قائلہ اگر اللہ فرسطے کو نبو بنا کر بیجتا جہاں سے چھوئی ہے تو فرسطہ رودہ رکھنے کا طریقہ تو بتا دیتا افطار کرنے کا طریقہ کیسے بتا دا فرسطے کھاتے پیتے ہیں نہیں فرسطہ نکاح کرنے کی ترہیب تو دے دیتا مگر حق کے زوجیت کی ادائی کی اطوار اور طریق سے انسانوں کو واقع نہیں کرا سکتا تھا انسانی جماعت کے علاوہ مخلوقات میں کوئی جماعت نہیں تھی جو انسانی ضرورت کی تکمیل کر چکے اس لیے انہوں نے تمام انبیاء کو انسانوں میں سے مبوض کیا مگر یہاں رکھ کر ایک بات بطور اشارہ کرتا ہوں دیان 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 کچھ کم پڑھے لکھے لو میری بات پر دیان دے کچھ میں کہنا چاہتا کچھ کم پڑھے لکھے لو اور کھل ضرورت سے زیادہ پہے لکھے لو کچھ کم پڑھے لکھے لو اور کھل ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لو تو کم پڑھے لکھے لو تو لوگ پہچانتے ہیں جو لکھنا پڑھنا نہ جانتا ہو جو گھگنا ٹیک ہو امکھا مار ہو اسی کو انسان جاہیل گمار بج بج دھکانی سمجھا جاگا مگر ضرورت سے زیادہ پڑھے پڑھا لکھا اگر کون ہے ضرورت سے زیادہ پڑھا لکھا وہ آدم کہلاتا ہے جو لکھا ہوا ہے جو لکھا ہوا ہے آج تک دنیا بھر کے لوگ اس کو اسی طرح پڑھ رہے تھے اس کا مطلب وہی سمجھ رہے ہیں یہ صحابہ اسی لکھے ہوئے کو اپنے مطلب کے مطابق پڑھ دیا اور اپنا مطلب اس سے حل کر دیا مثال کے دور پر ایک نماب صاحب تو نماب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کے پیشانی پر ایک اعلان لکھا کہ کوئی ہم سے دارت ملاقات نہیں کر سکتا ہے لکھا تھہرو مت اندر آؤ اب پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب کی حویلی میں جاتے وہ اعلان پڑھتے باہر ہو جاتے دربان اجازت لے کر آتا تب جا کر کے ملاقات ہو تھی تھی پڑھے لکھے لوگ اس کو پڑھتے اس کا مطلب یہی سمجھتے تھہرو مت اندر آؤ یعنی ڈارت کوئی اندر نہیں جاتا کچھ دن گدرے کہ ایک صاحب ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے آیا ہے اب انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد وہ ڈارت رہونے لگے تو دربان میں پیچھے سے گریبان پکڑ کے فیوز کر کے پڑھے لکھے ہو کر کے اسی خلقی کر کے ہو تو جواب کیا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا پڑھا اسی لیے آگے بڑھا تو دربان میں پچھا کیا پڑھا کہا صاف کے لیے لکھا ہے تھہرو مت اندر آؤ اب تک کیا پڑھا جا رہا تھا تھہرو مت اندر آؤ اب یہ کیا پڑھا ہے تھہرو مت اندر آؤ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کہلاتے ہیں جب سماج میں ایسے لوگ پنپنگے رہیں تو کبھی قرآن اسی انداد پر پڑھنا شروع کر دیں گے کبھی نبی کا فرمان اسی انداد پر پڑھیں گے ایتیر صاحب نے بہت بڑی تغریبان دے تھے نماز جماعت سے نہیں پڑھتے تھے اکیلے پڑھتے تھے لوگوں نے کہا اگر صاحب آپ مسجد میں جماعت سے نماز پڑھ نہیں پڑھتے ہیں کہنے کہ قرآن میں صاحب لکھا ہے اکیلے پہ اب گاؤں والے پریشان ہو گئے کہ قرآن میں یہ مسئلہ لکھا کسی کو معلوم نہیں نوت اللہ نبی کو بھی معلوم نہیں تھا اگر اکیلے ہی نماز پڑھنا عبدال تھا تو مسجد بنانے چیز کی ملت تھی فرد نماز جماعت کے ساتھ مسجد میں عدا کیا جاتا ہے نبی کو فرائی مسجد میں عدا کرتے تھے اور یہ کہتا ہے اکیلے نماز پڑھنا عبدال ہے قرآن میں صاحب یہ مسئلہ لکھا کہا کہاں لکھا کہاں قرآن میں لکھا ہے اِنَّا سَلَا تَنْحَا اِنَّا سَلَا تَنْحَا اِنَّا سَلَا تَنْحَا اَنَّا قُرْآن میں لکھا ہے اِنَّا سَلَا تَنْحَا نَمَاد تَنْحَا گَرْبَرْ جَا GIA یہی لفد تَنْحَا قرآن میں بھی بولا جاتا ہے اور لفد تَنْحَا عربی میں بھی بولا جاتا ہے مگر قرآن میں کہ لفد تَنْحا بولتے ہیں تو اس کے مانا اکیلہ اور عربی میں یہ لفد اس کے لکھنے کا طریقہ علاق اوش کا مطلب علاق اردو میں جب لبنے تنہا لکھا ہو جاتا ہے تو تانون چھوٹی ہاں آلی تانہا اس کے معنی اکیلا قرآن کھول کر آپ دیکھیں تو قرآن میں لبنے تنہا لکھا ہے تانون چھوٹی ہاں چھوٹی ہاں جا کے اوپر کھڑا آلی یہ عربی والا لبنے تنہا ہے اور عربی میں لبنے تنہا کے معنی روک دینے ٹھوٹ دینے منہ کر دینے اس نے لبنہ ربی کا لیا معنی عربوں کا سبلائی کر دیا ایسے اور گرورت سے زیادہ یہ آج امت کے ایمان و آمال کے لئے عذاب بنے ہوئے ہیں یہ ایمان سوک کرنا چاہتے ہیں اور مسلم قوم کے آسے اللہ نبی بنا کر بھی بھیتے کسی اور مطلب کو اللہ نبی بنا دیتے انسان اور نبی انسان اور نبی بہت سمجھنے والا اس لئے گمین پر اگر کوئی پہلا آدمی ہے تو وہ اگو جہل ہی بارت نقام آپ کو نبی نہیں مان کر کیوں نہیں مان کر اس لئے کہ آپ ہماری جر delle انسان ہیں انسان نبی کیسے ہو سکتا ان پاگلے تو اسے کوئی پوستہ آدم کون ہیں وہ تو پہلے انسان کی ہیں اور پہلا دیتے ہیں اب کرو کیا کرو گے پہلے انسان ہی ہو اللہ کا نبی بن گیا ہے نبی انسانی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں دوسرے طب سے ان کا کوئی تعلق نہیں اللہ کے نبی سے جب یہ سوال ہوا تو اللہ نے قرآن کی یہ آئت ناگر فرمال اللہ نے جواب دیا کہ پیغمبر آپ ہم سے کہیے یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں یہ بہت برانہ مسئلہ کہ نبی انسان ہو سکتا ہے یا نہیں اور یہ مسئلہ اتنا عام ہے اتنا عام ہے کہ یہ جواب تورا کے اندر بھی موجود ہے انجیل ہی موجود اُن زمانے میں اطراف مطا مدینہ زمین ارب مذہبی دور پر مذہب پر عمل کرنے والے یہوں تھے او نسانہ ان کے پاس تورات اور انجیل کتاب موجود اللہ نے نبی سے کہا ان سے کہو ہماری بات مانو گے نہیں اس لیے کہ ہم کو جھگلاتے ہو تو جن کو تم سماج میں پڑھا ہی تھا ہی ہمارے سمجھتے ہو تورات والے انجیل والے ان کے پاس جاؤ ان سے سوال کرو کہ نبی کے لیے انسان ہونا نموری ہے کہ غیر انسانی جماعت سے بھی نبی آ سکتا ہے تورات والے انجیل والے وہی جواب دیں گے جو قرآن جواب دے رہا ہے اللہ نے انس موقع پر یہ آیت مادی فرمائی وَمَعَنْ سَلْحَ مِنْ قَدْلِكَ اِلْيَا رِجَالًا نُوحِ نہیں بھی جا ہم نے آپ سے پہلے مگر نبی مرد کو نبی منا کر نبی کے لیے انسان ہونا ضروری اور نبی کے لیے مرد ہونا ضروری جیسے نماز کے لیے وضو ضروری ہے ایسے نبی کے لیے انسان ہونا ضروری انسان ہو میں کے ساتھ ساتھ نبی کے لیے مرد ہونا بھی ضروری اب یہاں ایک سوال پیدا ہوا کہ لفظے انسان جب بولا جاتا تو اس کا اطلاق مرد پر بھی ہوتا ہے عورت پر بھی ہوتا ہے مرد پر بھی انسان کہا جاتا ہے اور عورت پر بھی انسان کہا جاتا ہے اللہ کہتے ہیں جتنے نبی ہمیں آپ سے پہلے بھیجے سارے کی سارے انسانی جماعت سے طالب رکھتے ہیں سارے کے سارے مردوں کو نبی بنایا اور لکھے 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 لی بھی دیتے ہیں حضرت حووہ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام جب قرآن نے کیلئے طور پر یہ بات بتائی کہ جتنے نبی آئے ہیں سب مردوں میں سے آئے ہیں کسی عورت کو دوست کا مقام نہیں نہیں جا گیا تو علیہ السلام کا لقب یہ نبیوں کے لیے خاص کیا گیا آپ نے علیہ السلام کے لقب کو غیرہ نیچے لیے کیسے استعمال کیا علیہ السلام کا جملہ نبی کے لیے بولا جاتا ہے جب غریم کو نبوت نہیں ملی ہوا کو نبیہ نہیں بنایا گیا تو آپ کیسے بول رہے ہیں حضرت ہوا علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام زیادہ سے زیادہ آپ یہ بول سکتے ہیں حضرت ہوا ربی اللہ تعالی حضرت مریم علیہ اللہ تعالی ان کو نبوت نہیں ملی اس لیے نبیہ کا لقاب غیرہ نبیہ کے لیے استعمال کرنا اچھی بات مگر دھڑا جیسے استعمال کر رہے ہیں اب وہ سوال اپنا جگہ باقی میں اس سارے میں جواب دیتا ہے اللہ نے کسی عورت کو نبوت نہیں عطا فرمائی تو جب عورت میں انسان ہیں تو عورت کو نبوت کو نہیں دی گئی اس کی وجہ ہے دھیان سے سنننستان ہم اسلام کی تعلیمات دھیان کر سنو دھیان میں کچھ کہہ رہا ہوں اسلام کے مسائل احکامات جب عجمالی طور پر متعلق کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں اسلام کے احکام مسائل تین طریقے سے اسلام میں کچھ مسائل وہ ہیں جس کا تعلق صرف مرگوں سے ہے اس میں کوئی عورت شانگ آنے اور اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جو صرف عورتوں سے متعلق ہے ان میں کوئی مرگ شانگ آنے اور تیسری کچھ احکامات کی اسلام کے کچھ مسائل وہ ہیں جس کا تعلق مرگوں سے بھی ہے عورتوں سے بھی ہے مرگوں اور عورتوں دونوں کے لیے وہ مسائل مشترک اب ہم کیوں کی الگ الگ نسال دیتے تاکہ مسئلہ بلکل کلیئر ہو اسلام کے وہ مسائل احکامات جو مرگوں اور عورتوں دونوں کے لیے مشترک یقصہ جیسے نماز پڑھنا روضہ رکھنا حج کرنا زکاة دیتے ہیں یہ عبادت جیسے مرگوں کے لیے ضروری ایسے عورتوں کے لیے ضروری البلبہ عورت کے ساتھ یہ ریایت ہے چھوٹی ہوئی نماز کا عورت کے جن میں قضا نہیں ہے لیکن رمضان کے روزے اگر چھوٹ جائیں تو روزوں کی قضا کرنی پڑے گی چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا نہیں ہے اس لیے جی نمازوں کی قضا آزا کرنا مشکل ہے روزے سائے میں ایک مہینہ ایک مہینے میں سے کچھ دن کے روزے روزوں کی قضا عورت کے جن میں ہے چھوٹی ہوئی نماز کی قضا عورت کے جن میں نہیں مگر نماز روزہ حج کی فرقیت میں جو سرائیت جو اصول مردوں کے لیے وہی اصول وہی سرائیت عورتوں کے لیے یہ مسائل مردوں اور عورتوں دونوں کے دنیاں مسترد شریعت کا دوسرا مسئلہ جس کا تعلق سر مردوں سے ہے ان مسائل میں ایک عورت بھی شاہد مشاہد کے دور پر نبوت کا فریدہ انجام ہے یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق تھے عورت سے متعلق نہیں نبی کا خلیفہ ہو یہ مسئلہ صرف مردوں سے متعلق تھے عورت سے متعلق نہیں مسئلہ کا معجز ہو مسئلہ میں ازان دے یہ مسئلہ اسے مردوں سے متعلق تھے عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے عورت معجز کے فریدے کو انجام نہیں دے سکتی ہے یہ مسئلہ مردوں سے متعلق تھے مجید کو نہلانا کفنانا قبر میں دفنانا یہ کام مردوں کا ہے یہ کام عورتوں کا نہیں ہے نکاح کرتے وقت حق ہے مہرہ دا کرنا یہ مسئلہ اسے مردوں سے متعلق تھے ادھرے شرعی کی بلیات پر جب نباہ کی کوئی سکت نمو موڑو تو شریعت کی ہدایت کے مطابق درجہ بہ درجہ طلاق دے دیا یہ مسئلہ مردوں سے متعلق تھے عورت سے متعلق نہیں ہے تیسری کی سوشریعت کے جس کا تعلق سکت عورتوں سے ہے ان میں ایک مرد بھی شامی ہے اب بیچارے کچھ لوگ کہتے ہیں مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے اس اللہ کے بندے کو شریعت کی ترقیب ہی کا بتا رہی ہے اب نماز کا نمبر بہت میں آیا تھا اس سے پہلے تو سطر عورت کا مسئلہ آ جاتا تھا اس سے پہلے تو سطر چھپانے کا مسئلہ آ جاتا ہے مرد عورت کے سطر کا شریعت میں پرکیا اس کو نماز میں فرق کر رہی آتی ہے مسائل اللہ نے فرق کرتا ہے شریعت یہ وہ مسائل جو صرف عورت سے متعلق ہے مثال کے دور پر نکاح میں مہر کی رقم قصور کرنا اور ذاتی پیار سے خلص کرتا یہ مسئلہ صرف عورت سے متعلق ہے شوہر کی اطاعت کرنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے شوہر کی اجابت کے بغیر شوہر کی جیب سے روپیا نوٹ نکال کر عورت کے لیے سرسا کرنا جائے نہیں شوہر کی اجابت کرنا یہ سرسا کرنے کے لیے شوہر کی اجابت کے بغیر عورت نفلی روضہ نہیں مرد کے لیے یہ سرسا نہیں ہے یہ مسائل عورتوں سے متعلق ہے شوہر کا تراد دے دیا تو اجابت کے لیے پر قدارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے اللہ کی مردی شوہر کا اعتقال ہو گیا اجابت کے لیے پر قدارنا یہ مسئلہ عورت سے متعلق ہے مرد سے متعلق نہیں ہے تو اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سرمردوں میں سے بھیجے ہیں کسی عورت کو نبی بنا کرتے ہو نہیں بھیجا کسی سے کی بہت سارے مسائل سے انہیں عورتوں کو الگ رکھا ہے ان کی خلقی فطری تقادی اللہ نے پوری ریایت دیئے عورت نے انہیں وچوں نہیں ملی میں دو وجہ ذکر کرتا ہوں پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اللہ احتبارک و تعالی نبی کی ذات میں کچھ خصوصیات پیدا نبی کی ذات کو امت کے لیے بہتری نمونہ بنایا جاتا اگر نبی کی ذات میں کمانے کا جواب نہیں ہوگا تو لوگ نبی کے عمل کو نمنا نہیں مانیں اسے سے اللہ نبی کی ذات میں لا جواب کے مثال کمال پیدا کرتا مثال کے بڑا والی کو تب عبدال شبیدار قحے جدال اِلَّا اللہ کی ضربے مار 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 اگر غرگو کر کے سو جائے تو سو جانے کی وجہ سے اس کا وجہ توک جائے مگر نبی اگر غرگو کر کے سو جائے تو سونے سے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا نبی کے لیے ناقب وضو اول ہے مگر فرقہان سریعت میں نبی کے لیے نیل کو ناقب وضو نہیں مانا غیر نبی صحابی ہو صحیح ہو ولی ہو کوئی ہو اس کے لیے ناقب وضو ہے سونے سے اس کا وضو ٹوٹے گا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نبی بھی تو سوتا ہے تو جب نبی سوتا ہے تو سونے سے نبی کا وضو تو نہیں ٹوٹا ولی کا وضو ٹوٹا ہے نبی کا وضو نہیں ٹوٹا جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ نے نبی لا نواب کمال اطاف آ mixture انہیں میں سے کہ کمال لا جواب اللہ نے نبی کو یہ اطا کیا نبی جم سوتا ہے نبی کی آنکھیں سوتوں ہیں نبی کا دل جا کرنا نبی کی آنکھیں سوتی ہیں نبی کے دل جاکتا رہتا ہے اور غیر نبی کے سوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سوتی ہیں اس کا دل بھی سوتا ہے اسی لیے نبی کے لیے نیر ناکد ودو نہیں ہے یہ تمہار اللہ نے نبی کو عطا تھا اسی طرح نبی کو ایک لا جواب تمہار اور اللہ نے دیا نبی کی پاکی بھی دیا اور نبی کی ناکھیں بھی اختیاری ناکھیں کی اپنے ارادے سے ناکھ ہوا اور غیر اختیاری ناکھیں جیسے سوتے ہوئے بدخابی لاحق ہو جائے تو اللہ نے نبی کو پاکی اختیاری عطا فرمائی اور ناکھ کی اختیاری عطا فرمائی اپنے اختیار سے نبی ناکھ ہوتا بدخابی احترام ہوں سوچانے کے بعد الٹے سیزے خواب دیکھ کر اپنے کو نجیس و ناکھ پانا یہ غیر اختیاری ناکھ کی کہلہ اللہ نے انبیاء کی مقدد جماعت انہال ایسوں سے بلکل پاک و ساپ رکھا اسی سے فرمایا کبھی بھی کسی پیغمبر کو بدخابی لاحق نہیں ہے اس کے بعد کلاف اگر عورت کو نبیہ بنایا جاتا تو مہینے میں کچھ دن عورت غیر اختیاری طور پر ناکھ ہوتی ہے اور نبی کی شان پاکی بھی اختیاری ناپاکی بھی اختیاری تو وہ شان اس کے انگر موجود نہیں ہے اگر نبیہ بنا دیا جاتا اس کے ناپاکی کے دن شروع ہو دے اور فرشتہ پیغام لے کے حاضری کی اجازت مانتا اور نبیہ دروازے سے واپس لوگ کا حکوم کر دی تو نظام مقصد صوت ہو جاتا اس لیے اللہ نے کسی عورت و نبوت کا مقام نہیں آتا تھا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بس بیٹھ جاؤ جستار ہوگی دعا ہو بیٹھ جاؤ بھیج جاؤ گے کیا ہوا راج رنگے بکری کے بچے ہو ہوں بتاشے ہو برSur بہ رنگے ہم بھی جاؤ گے کیا chose بینٹھ جا رہے ہیں بえて جب دستار ہو جائے بہت 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 زیادہ سے زیادہ کپڑا بھیجے ابیچے بچ بچ جariat جو جانے بیٹھ جئے مکزا مکزا بکری مکزا بگری مکزا بیا جار دوسری آخری مختصر ساتھ میں آت کرتا ہوں حضرت رکھتی صاحب جتنے کا جائے رکھتی صاحب دعا کرائیں گے انہیں کا انتدار ہے اس آیت کے آخیر میں دوسری بات جو اللہ نے جھکوی طور پر ذکر فرمایا پوچھو جاننے والوں سے اگر تم نہیں جانے پوران نے یہ اصول بتا دیا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر عمل کریں نہ جاننا اہل ایم نہ ہونا جاہل ہونا یہ کوئی اجرے محکول نہیں ہاں اب اگر کوئی اس میں مختلع ہے تو اس کا علاج پوران نے بتایا کہ نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر کر عمل کریں کل میدان قیامت میں اللہ کے سامنے یہ ادھرے لنگ چلنے والا نہیں ہے کہ ہم کو کوئی بتانے والا نہیں تھا ہمارے علاقے میں کوئی سکھانے والا نہیں تھا اللہ نے حکم دیا نہ جاننے والے جاننے والوں سے پوچھ کر کر عمل کریں مگر ایک قائدہ سنسل بہت سارے ایسے لوگ جو جانتے کچھ نہیں مگر لباس کا جاہو جلال ایسا لگتا ہے جلیل آسمان سے چھوڑ کر گئے لباس کا جاہو جلال ایسا لگتا ہے جلیل آسمان سے چھوڑ کر گئے امامہ کی جگہ شامیانہ ہی لادے ہو گئے اور ان سے وضو کا مسئلہ معلوم کر لو تو ان کے وضو کو خطرہ لائی ہو جاتا ہے نہ وضو کا مسئلہ معلوم نہ نماز کا مسئلہ معلوم اب ایسے لوگوں سے اگر شخص مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تو تمہارے دین کا کبارہ ہو جائے اسی ساتھ میں تمہیں انداز میں سمجھاتا ہوں جاننے والے جاننے والے پیراہ بگر کے لئے ہی مسئلہ سمجھاتا ہے مسئلہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ حج کا مسئلہ حاجی سے معلوم کر کے عمل کر لو نماز کا مسئلہ نمازی سے معلوم کر کے عمل کر لو یہ قائدہ کوئی قائدہ نہیں جاننے والے نہ جاننے والے پوچھیں پوچھ کر عمل کریں یہ قائدہ قرآن میں بتایا قرآن میں یہ قائدہ نہیں بتایا کہ نماز کا مسئلہ حج کا مسئلہ حاجی سے اگر کس نے مسئلہ سیکھا نہیں پڑھا نہیں معتبت آج کی شادی کی اکیہ نہیں دیا چند مار حج کرنے چلا گیا بس آپ اسے حج کے مسائل کا سب سے بہت جانکار اگر کوئی بات ہوئی ہے تو جواب دے تو ہاں یہاں ہی بات مگر یہ یہ سیدھی بات نہیں کہتے ہیں یہ کہتے ہیں مولانا جب سن 84 میں مہنے میں تو آج میں گیا ارے بابا یہ میں نے نہیں پوچھا کہ پہلا حج آپ نے کل کر جاتا کہ سن میں کیا آپ ہم کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ 84 میں پہلا حج کیا مولانا آپ کے نہ سمجھئے کہ ایک دو حج میں کیے ہم نے تو درجن بھر بھر بتائی تعداد حج کرنے جائے ایسے حجی سے اگر حج کا مسئلہ معلوم کر کے عمل کرو گے تمہارے حج کا تباہ ایک صاحب حج کرتے آئے تو ان سے ان کے دوست نے پوچھا حجی صاحب یہ بتائیے مقام ابراہیم پر جانا ہوا تو کہتے ہیں ابراہیم بھائی رودانہ انشاء کے بعد ہوتل میں ملا تھا اس ظالم کو مقام ابراہیم کا پتہ ہی نہیں کتابہ کے دعوازے کے ساتھ میں سیسے میں مقفل ایک سارا علامت ہے وہ مقام ابراہیم ہیں اور تباہ کے بعد جہاں عبادت کا حکم ہے اللہ تعالی نے کہا نہ جاننے والے جاننے والوں سے اس کر کے عمل کریں اگر اس طریقے پر عمل کرو گے تو جہادت سے گمرہی سے بددینی کے فتنے سے بس سکتے ہو اور اگر جانکاروں سے رابطہ نہیں ہے تو گمرہی میں مکتلا ہونا یہ دینی ہے آج امت کے لیے یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس پس پس سے بچنے کی ضرورت ہے اسی سے یہ دینی ادارے قائم کیے جاتے ہیں یہاں ورمہ رہتے ہیں جو آپ کی دینی پیاس کو بجھانے والے اس مدرسے سے چند بچے حافظ فرآن ہوئے میں ان کو ان کے والدین کو اسا سیدہ اور اس دینی دینی داروں کو دل کی گہرائی سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ اپنے قرم سے ان کی تجمعات کو قبول فرمائے وما علینا اللہ اللہ اللہ